بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students of class 3 how are you all امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئیے ہم اپنا سندھی کا سبق شروع کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر گیارہ سبق ٹیون سبق ٹیون کے ہمارے پاس بھے بھے کے نیچے چار نکتے اردو میں جو ہم بھے لکھتے ہیں وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سندھی میں بھے کے نیچے چار نکتے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں بھے آج ہم شروع کرتے ہیں یہ بولڑو آہے یہ بندر ہے یہ بولڑی آہے یہ بولڑی آہے یہ بندری آہے ہکہ بٹ ہکہ بٹ ایک دیوار دوبارہ دوبارہ پڑھتے ہیں یہ بولڑو آہے یہ بندر ہے یہ بولڑی آہے یہ بندری آہے ہکہ بندر ہے ہکہ بھینڈی ایک بھینڈی آہیے آگے پڑھتے ہیں پڑھو آہیں لیکھو بھاہو 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 یعنی بھائی بھلو 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 بط 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 مطلب دیوار بط 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 یعنی پکے ہوئے چاول اب دیکھیں بط بط یہ دونوں لکھے جائیں گے سیم لیکن اس میں کیا ہوگا بھے کے نیچے بھی زیر ہے اور تے کے نیچے بھی زیر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے بط اور یہ بھی سیم لکھا جائے گا لیکن بھے کے اوپر ہمارے پاس زبر ہے اور تے کے اوپر ہمارے پاس پیش ہے تو اس کو پڑھا جائے گا بط یہ پڑھا جائے گا بط یعنی دیوار بط پکے ہوئے چاول بھیر 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 یعنی ہجوم رش بھوت 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 یا جن پانڈو بھانڈو بھانڈو یعنی گودام بھانڈار 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 اس کو اردو میں بھی ہم بھانڈار ہی کہیں گے بھاؤ بھلو بھت 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 بھیر بھوت بھوت بھانڈو بھانڈار بھانڈار امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا اور اردو میرنگ کے ساتھ سمجھ بھی لیجئے گا دو تین بار اس ویڈیو کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریے گا آپ کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے یہ سارے لفظ پڑھنے آ جائیں گے بہت خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ